تعلیم و تربیہ کے معاملات میں پھر بدن اور غزہ کا جو تعلق ہے ہمارا علم البدن اور ہمارا علم الغزہ وہ سرسری نویت کا رہا ہے ہم اس میں گہرائی میں نہیں گئے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے میدے کے معاملات کیا ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے جگر کے مسائل کیا ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے گردے کو آسودگی کس وقت ملتی ہے اور زہمت کس وقت ہوتی ہے ہمارے گردے پہ اسٹریس یا بوجھ کس وقت ہوتا ہے اچھا میری آواز آپ کو گونچ تو نہیں لی تو یہ جو معاملہ ہے چونکہ ہم اپنے بدن کے معاملات سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوئے بائیلوجی جسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹ حیاتیات وہ آپشن کے طور پر مسلمانوں نے اختیار کیا آپشن ہے چاہو تو اپنے بدن کے بارے میں جانو اپنے بدن کے بارے میں کوئی ایسی باتیں بھی نہیں بتاتی تو یہ ایک سرسری مطالعہ ہمارے یہاں اس کی فضا تھی اور غزہ کے بارے میں بھی ہمارا رویہ کوئی بہت سنجیدہ نہیں تھا کہ ہم یہ جانیں کہ جو کچھ میرے جسم کے اندر جاتا ہے وہ میرے جسم میں کیا گل کھلاتا ہے اس کے بارے میں ہمارا رویہ کوئی بہت سنجیدہ نہیں رہا ہے تو اس کو بھی کام کرنے کی ضرورت تھی ایک اور بات جو میں تمہیدی طور پر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہماری تعلیم تربیہ میں ایک مسئلہ اور رہا کہ ہم ضرورت اور خواہش کا فرق روانی رکھ بائے ہمارے بہت سارے کام یعنی ہم اسپیشلی کھانے کے معاملے میں ضرورت کس چیز کیے اور خواہش کس چیز کیے اس میں فرق اسی طرح نافع اور غیر نافع کا فرق ہم عموماً یہ تو سمجھ لیتے ہیں کہ حلال اور حرام کیا ہے لیکن حلال کی کیٹیگری میں جو کہ بہت بڑی کیٹیگری ہے اس میں کیونکہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کیا لیکن اس کے بعد ہم جو ہیں وہ حلال کی بہت بڑی کیٹیگری کے اندر نافع اور غیر نافع کے درمیان تو ہمیں چوس کرنا تھا ہمیں رب کریم نے ایک امتحان دیا تھا اور امتحان یہ تھا کہ میں تمہارے سامنے بہت سارے آپشنز کھول دیتا ہوں اب تم نے تیہ کرنا ہے کہ تم کیا لیتے ہو تمہاری جو چوائس ہے تمہارا جو اختیار ہے اس کی بنیاد پر تم سے سوال ہوگا تو جب ہمیں ہمیں نیڈ اور وانٹ ضرورت اور خواہش ان کا فرق بہت اچھی طرح نہیں واضح ہوا اور نافع اور غیر نافع اس کا فرق بہت اچھی طرح نہیں پتا لگا تو پھر ہمارے معاملات میں بڑی خرابی پیدا ہوئی بڑی خرابی پیدا ہوگا موسیقی